ٹراما سیریل کبھی میں کبھی تم کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رباب عدیل کے پاس جاتی ہے اس لڑکی کو دیکھ کر جس نے عدیل کی لیپ ٹاپ سے سارا ڈیٹا کاپی کیا تھا اور عدیل اسے رباب کے ساتھ دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے اور وہ سوچ کر ڈر رہا ہوتا ہے کہ ایک اور سچ آج رباب کے سامنے آگیا ہے تو رباب کہتی ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں عدیل تم مجھے یہ بتاؤ تم کیا اس لڑکی کو جانتے ہو تو عدیل یہ سن کر پریشان ہو کر صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے ہاں یہ ہمارے آفس میں جاب کرتی ہے آفس میں ہی دیکھا تھا میں نے اسے کئی بار یہ سن کر رباب عدیل کو زوردات پڑھما کر کہتی ہے کہ آتم اسے اپنے ساتھ لنچ پر لے کر نہیں گئے تھے یہ سن کر عدیل خاموش جاتا ہے تو رباب کہتی ہے کہ اب تم سوچ رہے ہوگے کہ یہ سب مجھے کیسے معلوم ہوا تو میں تمہیں بتا دوں کہ اس کو آفس میں ہائر کرنے کا میرا فیصلہ تھا کہ میں جان سکوں کہ آخر تم میرے خلاف کیا کہ کرتے پھر رہے ہو عدیل کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں کیا میں نے اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو کیا میں اپنے ماں باپ کا گھر سیل کرتا تو رباب کہتے کہ اب اس بات کا فیصلہ پولیس کرے گی اور وہ ہی تمہارے موں سے سچ نکلوائے گی یہ کہہ کر رباب چلی جاتی ہے اور عدیل وہیں پر کھڑا رہ جاتا ہے دوسری طرف مصطفیٰ اب شرجینہ کے بنا نہیں رہ سکتا اس سے یہ احساس ہو چکا ہے کہ شرجینہ اس کی زنگی میں کتنی خاص ہے تو مصطفیٰ کافی سوچنے کے بعد شرجینہ سے بات کرنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اس کے بار بار کال کرنے کے باوجود شرجینہ اس کی کال نہیں اٹھاتی اور اپنا فون بند کر دیتی ہے شرجینہ مصطفیٰ پر غصہ ہوتی ہے کہ اگر مصطفیٰ نے اس کا خیال رکھا ہوتا اور اسے اتنا اکیلہ نہ کر دیا ہوتا تو آج ہی سب نہ ہوتا وہ اپنے بچے کے ساتھ ہوتی لیکن شرجینہ بھی مصطفیٰ کے بنا بہت اداس ہوتی ہے وہ بھی اس کے بنا نہیں رہ سکتی وہ چاہتی کہ مصطفیٰ اس کے پاس آ کر اس کو منائے لیکن مصطفیٰ نے بھی ایک بار اس کے پاس آنا ضروری نہیں سمجھا تو شرجینہ یہ سوچتے کہ تو میں بھی اس کے بنا رہنا سیکھ لوں گے اگر اس سے میری ضرورت نہیں ہے تو میں بھی اب اس کی منتیں نہیں کروں گی جو اس کا دل چاہے وہ کر رہے شرجینہ کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ مصطفیٰ اور اس کے دن کتنے بدل چکے ہیں مصطفیٰ نے اپنا نیا گھر لے لیا ہے اور وہ کتنا امیر ہو چکا ہے تھوڑی ہی دیر میں جب شرجینہ کمرے میں کیلی بیٹھی ہوتی ہے تو مصطفیٰ اس کے گھر آ جاتا ہے اور وہ شرجینہ کو آواز دیتا ہے تو شرجینہ باہر جاتی ہے تو مصطفیٰ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے شرجینہ پلیز مجھے معاف کر دو ایک بار مجھے موقع دو شرجینہ اب میں تمہیں کبھی بھی اکیلے نہیں چھوڑوں گا تمہارے ساتھ ہی رہوں گا مجھے احساس ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے پلیز مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ اپنے گھر چلو تم نے اتنی مشکلوں میں میرا ساتھ دیا ہے تو اب ہمارے اچھے دن شروع ہو چکے ہیں تم مجھے چھوڑ کر یہاں آ گئی ہو پلیز میرے ساتھ چلو جس کے بعد شرجینہ اپنی ماں کے سمجھانے پر آخر کار مصطفیٰ کو معاف کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے مصطفیٰ بہت خوش ہوتا ہے جیسے ہی وہ دونوں گھر پہنچتے ہیں تو شرجینہ حیرانی سے اتنے بڑے گھر کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو مصطفیٰ کہتا ہے کہ ایسے کیا دیکھ رہی ہو شرجینہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے آج سے ہم دونوں اسی گھر میں اپنی زندگی کی نہیں شروعات کریں گے مصطفیٰ کے ماں باپ شرجینہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا گھر پھر سے بس گیا ہے مصطفیٰ شرجینہ سے کہتا ہے کہ تمہیں یہ نہیں معلوم شرجینہ کہ ان دنوں میں نے تمہیں کتنا یاد کیا ہے کتنا اکیلا ہو گیا تھا تمہارے بغیر تو شرجینہ بھی کہتے کہ تم سے دور ہو کر میں بھی خوش نہیں تھی مصطفیٰ میں تم سے نراز تھی اور چاہتی تھی کہ تم مجھے مناؤ تو مصطفیٰ کہتا ہے کہ آج کے بعد کبھی تمہیں خود سے روٹنے نہیں دوں گا کبھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا یہ کہہ کر مصطفیٰ شرجینہ کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے اور اس طرح اس ٹرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی تو آپ سب کو اس ٹرامے کی لاسٹ اپیسوڈ کے بارے میں جان کر کیسا لگا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی ویڈیچ لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے علاوہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز بہ آسانی آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ